کیا ہو اگر آپ کو پہلے ہی بھوشہ پتا چل جائے کہ آپ جلد ہی کچھ جنوں کے اندر مرنے والے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس اس بار سب کچھ بدل کر خود کو پھر سے بچانے کا موقع ہوگا اور کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ہماری آس کی کہانی میں کہانے کی شروعات ڈیٹیکٹیو جیک سے ہوتی ہے جس کے پاس ابھی اس کی بھتیجی ایشلی کا فون آتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ کتر ہے آس بھی اس کے پتا اسے لینے نہیں آئے سو جیک یہاں سے اب ایشلی کو فک کرتا ہے اور دونوں ایک ڈائنر میں کھانا کھانے لگتے ہیں دراصل ایشلی کے پتا اور جیک کے بڑے بھائی گیرٹ پہلے کبھی نشیلی دواؤں کو سمگل کیا کرتے تھے مگر اب سمیہ کے ساتھ جدہ نشا کرنے سے ان کی دماغی حالت خراب ہوتی چلی گئی اور اسی کارن اب وہ اپنی فیملی پر دھن نہیں دے پاتے سو جیک یہاں سے ایشلی کو یقین دلاتا ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی سے اس بارے میں بات کرے گا اور اگلے ہی دن اب جیک کے پاس پھر سے ایشلی کا فون آتا ہے جو کہ اسے خوشی سے بتا رہی تھی کہ جیک نے اس کے پتا سے بات کر کے بہت اچھا کیا کیونکہ آج ہی انہوں نے ایک نئی سائیکل دلوائی ہے سو ایشلی اپنے فیوریٹ انکل جیک کو تھانکس بولتی ہے کیونکہ اس کی فیملی میں ایک وہیں تھے جو کہ اس کا دھیان رکھتے ہیں اب یہاں جو کہ جیک کو کام بھی تھا تو وہ فون رکھ دیتا ہے ماغر اب اسی شام اس کے پاس پھر سے ایشلی کا فون آتا ہے اور اس بار فون اٹھانے پر جیک پا رہا تھا کہ دوسری اور سے ایشلی کافی بری طرح سے ڈری ہوئی ہے اور چلائی جا رہی ہے کہ کوئی اسے اور اس کی فیملی کو مار رہا ہے جس کے بعد کول کٹ جاتی ہے اور جیک کے دوبارہ ملانے پر بھی ایشلی کا فون نہ مل نہیں رہا تھا سو گھبرایا ہوا جیک اب جلدی سے بھا کر اپنے بھائی کے گھر پہنچتا ہے اور یہاں جو وہ دیکھ پا رہا تھا اسے دیکھ پانا تک سب کے بس کی بات نہیں جہاں پورے ہی گھر کی حالت کافی خراب تھی تو وہیں جیک کا بھائی گیرٹ اس کی بیٹی ایشلی اور اس کی پتنی دینوں وہیں بڑی ہی بری حالت میں مرے پڑے تھے جہاں جیک کے پولیس آفیسر ہونے کے باوجود اس نے اتنی کرورتہ کبھی نہیں دیکھی تھی وہیں اسے اپنے بھائی گیرٹ کے بیٹ کے نیچے ایک بوکس دکھائی دیتا ہے جس میں کافی ساری نشیلی دوائیاں بھی تھی اور دیکھنے پر ایسا لگ رہا تھا کہ اسی کے بھائی نے نشے میں اپنے آپ سمیجھ پورے ہی پریوار کو جان سے مار ڈالا جس پر کی جیک کو بلکل بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ اس کا بھائی تو نشے کو چھوٹ رہا تھا اور وہ ایسا کیوں ہی کرے گا جہاں جیک کے فون کرنے کے بعد اب باقی پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے اور جیک کا پارٹنر وہ بھی اسے سنبھالنے لگتا ہے مگر جیک کے لیے تجھے ایسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو کیونکہ اس کے خود کی کوئی فیملی تھی ہی نہیں اور اب اس کے بھائی کا پورا ہی پریوار مارا گیا جس سے کہ وہ اب بلکل ہی اگیلا رہ گیا تھا وہیں ایشلی تو اس کے بہت قریب بھی تھی یہاں فیونرل کے بعد اب وہ بھی جیک کو سنبھالتا ہے اور اسے دیلاسہ دیتا ہے کہ اس کا بھائی گیرٹ ہی نشے کے کچھ زیادہ ہی آدھی تھا اور پولیس کو پتا چلا ہے کہ اسی نے نشے میں اپنے پورے پریوار کو مار ڈالا سو جیک کو اب ان کی موچ کو بھولانا ہوگا اور لائف میں آگے بڑھنا ہوگا وہیں شام کو اب جیک دکھی ہو کر شراب پیتا ہے اور ایشلی اور اپنے پریوار کی پرانی ویڈیوز کو دیکھ رہا تھا مگر اب اچانک سے اس کے پاس ایشلی کے نمبر سے فون آتا ہے یہاں جیک کچھ بھی سمجھ پاتا اس کے پہلے ہی فون کٹ چکا تھا وہیں جیک دوبارہ سے اسی نمبر پر فون بھی کرتا ہے مگر اب وہ نمبر ہی بند آ رہا تھا یہاں سے جیک اگلے ہی دن اب پولیس ٹیشن جا اپنے پارٹنر بووی سے ایشلی کے فون کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے کہ وہ ہے کہاں کیونکہ وہ فون تو پولیس نے ثبوت مانتے ہوئے سیز کر لیا ہوگا مگر بووی بتاتا ہے کہ وہ تو اس فون کو جیک کے بھائی کے گھر سے لانا ہی بھول گئے سو جیک اب اپنے بھائی کے گھر جاتا ہے جہاں ایشلی کا فون اس کے باترون میں گرا ہوا تھا جہاں جیک اسے دیکھنے لگتا ہے مگر اب اسی بیچ اس کے پاس پھر سے ایشلی کا فون آتا ہے مگر ایشلی کا فون تو اس کے ہاتھوں میں تھا تو یہ فون کیسے آیا یہاں جیک گھبراتے ہوئے فون اٹھاتا ہے اور پاتا ہے کہ سامنے سے اب ایشلی کی آواز آ رہی تھی جسے کی سن دوسری اور سے ایشلی کی آواز میں کوئی کہتا ہے کہ انکل آپ ایسے بیہیو کیوں کر رہے ہو اور یہ کہہ کر اب فون کٹ جاتا ہے جہاں سے جیک سوچے جا رہا تھا کہ ایشلی تو ماری جا چکی ہے تو وہ فون کس کا تھا وہیں بوبی بھی اب جیک کے پاس کھانا لے کر آتا ہے کیونکہ جیک اس حادثے کے بعد سے ہی کافی پریشان رہنے لگا تھا مگر یہاں بوبی اسی یہ بھی بتاتا ہے کہ دراصل اس کیس سے جیک کو ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ یہ کیس اسی کے بھائی کا ہے اور اس کا بھائی پہلے بھی کئی بار پولیس دورا سمگلنگ کے آراؤپوں میں پکڑا گیا تھا سو سب کو لگتا ہے کہ جیک کے بھائی جیرٹ نے ہی نشیمی اپنی پریوار کو جان سے مار ڈالا اور یہاں سے جیک کو اب کچھ دنوں کے لیے آرام کرنے کے لیے گھر پر رہنے کو کہا جاتا ہے وہیں اسی شام اب جیک کے پاس فوٹس ایشلی کے نمبر سے فون آتا ہے اور اس بار جیک گسے میں پوچھنے لگتا ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے بول رہا ہے جہاں سے ایشلی کے آواز اس سے کہتی ہے کہ وہ تو اپنے روم میں ہی ہے سو جیک بھاگ کر اب ایشلی کے روم میں جاتا ہے اور ایشلی کے آواز اسے پہلی والی باتیں ریپیٹ کرنے لگتی ہے کہ اس کے پتا نے آج جیک کے کہنے کے بعد اسے سائیکل دلا دی ہے اب یہ سننے کے بعد تو جیک کو یقین ہو چلا تھا کہ ہو نہ ہو یہ جرور سے ایشلی ہی ہے مگر وہ پاشٹ سے یعنی کہ اپنے مرنے والے دینوں سے پہلے سے بول رہی ہے مگر اسے یہ کنفرم کرنا تھا سو وہ نیچے ایشلی کی شیڈ میں جا کر اب اسے ایک پینٹ لے گر پاس کی ہی دیوار پر ایک بڑا کروس بنانے کو کہتا ہے جہاں فون پر ایشلی کو یہ کافی ہی عجیب لگتا ہے مگر وہ ایسا کرنے کو مان جاتی ہے اور فون کاٹ دیتی ہے جہاں کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہاں کوئی نشان نہیں بنتا تب جیک اب خود پر ہی ہسنے لگتا ہے کہ وہ بھی کیا سوچ رہا تھا اور شاید سے اسے ایشلی کے فونز کا بھرم ہوا ہے مگر اب جب جیک وہاں اندر گیا ہی تھا کہ اچانک سے وہ پاتا ہے کہ وہاں ایک بڑا کروس کا نشان بن چکا ہے جو کی کچھ دیر پہلے یہاں نہیں تھا جس سے کی پکا ہو چکا تھا کہ وہ سچ میں ہی پاسٹ کی ایشلی سے بات کر پا رہا ہے وہیں اتنا ہی نہیں وہ جو کچھ بھی پاسٹ میں کر رہی ہے اس کا سیدھا ایفیکٹ فیوچر کی ریالیٹی میں پڑ رہا ہے یہاں جیک کے پاس پھر سے ایشلی کا فون آتا ہے اور جیک اسے آج کی تاریخ پوچھتا ہے جہاں سے ایشلی اسے اب پتچیس جون کی تاریخ بتاتی ہے مگر آج پریزنٹ میں انتیس جون ہو چکا ہے جہاں ایشلی اور اس کا پورا ہی پریوار اٹھائیس جون کو مارا گیا تھا یعنی کہ ان کے مرنے میں ابھی بھی دو دن باقی ہیں اور جیک اگر کوشش کرے تو اس بار انہیں مرنے سے ہی بچا سکتا ہے کیونکہ اس نے اوریڈی دیکھ لیا تھا کہ پاسٹ میں ایفنٹس کو بدلا جا سکتا ہے یہاں ایشلی اب فون پر بتاتی ہے کہ ابھی ابھی اس کے پتا ایک وائٹ انٹک کار میں کسی کے ساتھ گھر آئے ہیں جہاں سے جیک اب ایشلی سے سب کچھ پوچھنے لگتا ہے کہ کیا کوئی ان کے گھر پچھلے کچھ دنوں سے آ رہا ہے مگر ایشلی کے نصار ایسا کچھ نہیں ہے اور اب تو اس کے پتا بھی نشے کو چھوڑ رہے ہیں اور اپنے پریوار پر پورا دھیان دے رہے ہیں اب یہاں گھر کی ایک بک میں جیک کو ایک سٹیکر پر جورجی نام لکھا ہوا نظر آتا ہے سو وہ ایشلی سے اس کے بارے میں بھی پوچھتا ہے مگر ایشلی کو بھی اب جورجی نام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا سو جیک اب یہاں سے پلین بنانے لگتا ہے کہ وہ کیسے ایشلی کو اس بار مرنے سے ہی بچا سکتا ہے کیونکہ وہ اٹھائی جن کو ماری جائے گی اب اگلے ہی دن جب جیک آفیس میں جانچ پرتال کر رہا تھا کہ اس کا بوس ہو ورڈ اس سے کہتا ہے کہ ان سب نے اسے پہلے ہی اس کیس سے دور رہنے کو کہا تھا تو وہ اب اس پر جانچ کیوں کر رہا ہے مگر جیک کے انصار اسے کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جن سے کہ وہ مرڈرز کو ڈھونڈ سکتا ہے اور اس کے انصار وہ مرڈر اس کے بھائی نے نہیں کیے بلکہ کسی نے انہیں فسایا ہے وہیں اسے ایک نام جورجی بھی ملا ہے جو کی ان سب میں شامل ہو سکتا ہے اب یہ سن کر ہو ورڈ اسے بتاتا ہے کہ ہاں جورجی نام کے ایک آدمی کا نام جیک کے بھائی گیرڈ کے ساتھ سمگلنگ کیس میں انولف تو ہوا تھا اور لوگوں سے پوچھ کر انہوں نے ایک سکیچ بھی بنا لیا ہے مگر اب تک بھی کوئی اسے ڈھونڈ نہیں پایا وہیں وہ آگے بھی جانت جاری رکھیں گے مگر جیک کو ان سب سے دور رہنا ہے سو جیک اب یہاں سے گھر رہ کر اس کیس پر جانت جاری رکھتا ہے اور شام کو بوبی کو بتاتا ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ اس کے بھائی نے ہی اپنے پریوار کو مارا ہوگا اور شاید سے کسی نے ان سب کو مار کر اس کا الزام اس کے بھائی پر ڈال دیا کہ تب ہی اس کے پاس اب پھر سے پاسٹ ایشلی کا فون آتا ہے اور وہ اسے اپنے پیتا جیرٹ کی ڈائری سے دیکھ جورجی کا ایڈرس بتاتی ہے سو جیک اب اسی ایڈرس پر جانے لگتا ہے اور ایشلی سے کہتا ہے کہ وہ ابھی اسے ملنے نہ جائے کیونکہ پاسٹ جیک کو تو اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہوگا اور یہاں سے جیک اب ایشلی کے دیوہے جورجی کے ایڈرس پر جاتا ہے مگر یہاں تو تالا لگا ہوا تھا وہیں باہر اسے کئی ساری انٹیک گاڑیا بھی گزرتے ہوئے نظر آتی ہے اور ان میں سے کچھ لوگ اب جیک پر ہی گولیا چلانے لگتے ہیں جن میں سے ایک گولی اب جیک کو بھی لگ چکی تھی سو وہ کار لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے وہیں وہ بری طرح سے گھائل ہوتے ہوئے پولیس ٹیشن پہنچ چکا تھا جہاں ہر کوئی اب اسے گھائل دے خیران تھا اور وہ ایمبولینس کو کون کرنے لگتے ہیں تو وہیں جیک اب ان سے کیس فائلز کو دکھانے کو کہتا ہے وہیں پاسٹ میں ایک ہی دن بعد کوئی جیرٹ اور اس کے پورے پریوار کو مارنے والا ہے جہاں سے اب اس کے پاس ہیشلی کا فون آتا ہے اور گھائل جیک اسے اور اس کے پریوار کو بچانے کے لیے اب پولیس کو اپنے پیتا کے بارے میں ریپورٹ کرنے کو کہتا ہے کہ ابھی بھی ان کے پاسٹ نشیلی دوائیاں ہے اور ان کا ایک بوکس اس کے پیتا کے بیڈ کے نیچے رکھا بھی ہوا ہے جس سے کہ پولیس انہیں اریشٹ کر لے گی اور شاید سے پھر انہیں کوئی نہیں مارے گا وہیں وہ پاسٹ ایشلی کو اب بے ہوش ہونے سے پہلے بوبی کا نمبر بھی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کے پاس کول کر اس سے مدد مانگے جس کے بعد جیک اب بے ہوش ہو ہی گیا تھا تو وہی پاسٹ ایشلی اب اس سمیہ کے جیک کے پاس جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ انہوں نے فون پر اس سے وہ سب کیوں کہا کہ وہ اپنے پتا کے بارے میں پولیس کو ریپورٹ کر دے اب اس وقت کے جیک کو تو اس بارے میں کچھ پتا بھی نہیں تھا تو وہ کہتا ہے کہ اس نے تو پچھلے دو دن سے ایشلی کو کوئی فون ہی نہیں کیا جس سے کہ ان سے ناراض ہو کر اب ایشلی واپس سے گھر آ جاتی ہے جہاں اس کے پتا اب نشے کو چھوڑ چکے ہیں اور اب کافی اچھے سے رہ بھی رہے ہیں مگر تب ہی ایشلی کے نظر اب اسی بوکس پر پڑتی ہے جس کے بارے میں جیک نے فون پر بتایا تھا کہ اس میں نشیلی دوائیاں ہیں اور ایشلی سمجھ جاتی ہے کہ اسے پولیس کو ریپورٹ کرنا ہی چاہیے سو وہ بہار آ کر اب نائن ون ون پر کول کر ہی دیتی ہے اور اس کیا ایسا کرتے ہی اب ریالیٹی پوری طرح سے بدل جاتی ہے جہاں جیک پا رہا تھا کہ اس بار اب اسے وہ گولی لگی ہی نہیں یعنی کہ پاشٹ میشلی نے کافی کچھ بدل دیا ہے اور جیک جلدی سے اب اپنے بھائی کے گھر جاتا ہے مگر یہاں وہ پا رہا تھا کہ ابھی بھی یہاں گیرٹ کا پورا پریور مارا ہی گیا اتنا ہی نہیں بلکہ اس بار وہ مرڈر ایک دن پہلے یعنی کہ ستائیس جن کو ہی ہو گئے یعنی کہ جیک نے ایونٹس کو بدل تو دیا مگر آخر کار مرڈر نے سب کو اس بار بھی مار ہی ڈالا وہیں اس بار بھی سب کو لگ رہا تھا کہ اس کے بھائی گیرٹ نے ہی نشے میں یہ سب کیا ہے اب یہاں سے جیک جانچ کرنے پر پانے لگتا ہے کہ اس بار کے مرڈرز میں تھوڑے ڈیفرینسز ہیں جیسے ایشلی کا بیک بھیگا ہوا پایا گیا تو جیک اب اپنے بھائی کے گھر پھر سے وہاں بھی سب کچھ دیکھنے جاتا ہے تو وہیں پاسٹ ایشلی ایک انٹی کار کا پیچھا کر رہی تھی جہاں سے وہ ایک پرانی فیکٹری میں جاتی ہے اور پاتی ہے کہ وہاں اس کے پتا کو گھیر کر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے ایشلی اب جلدی سے جیک کی پاس فون کرتی ہے مگر اب فیوچر جیک اسے گھر چھوڑ کر کہیں اور باہر چھپنے کو کہتا ہے مگر اس کے ایسا کہتے ہی اب فون کٹ جاتا ہے کیونکہ ایشلی کے فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی تو یہاں سے ایشلی اب اسی کار کا نمبر لے ایک نوٹ کو اپنے بیگ میں ڈال لیتی ہے تو وہیں فیوچر میں جیک کو اب وہیں کار مل چکی تھی اور وہ اپنے دوست بوبی کو کہہ کر اس کار کی ڈیٹیلز نکلوانے کو کہتا ہے وہیں پاشٹ میں اب کوئی ایشلی کو دیکھ لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے جہاں سے بھاگتے ہوئے اب ایشلی کا بیگ ایک پانی میں گر گیا تھا سو خود کو بچانے کے لیے اب وہ وہاں سے بھاگ کر ایک کیفے میں آ جاتی ہے اور اپنے فون کو چارج کر اب پھر سے جیک کو کول کر سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس نے ایک نوٹ پر اس کار کا نمبر نوٹ کیا تھا مگر وہ راستے میں ہی اسے پانی میں گر گیا اب یہ سننے کے بعد جیک سمجھ چکا تھا کہ بینا ایشلی کو سچ بتائے وہ اسے بچا نہیں سکتا سو وہ اسے فائنلی ساری سچائی بتا ہی دیتا ہے کہ یہ جیک اس کی سمیہ کا نہیں بلکہ کچھ دن بھوشہ سے ہے اور کسی گلچ کے کان جب بھی پاشٹ ایشلی اسے فون کرتی ہے تو وہ فون اسے بھوشہ میں آتا ہے اور اس بھوشہ میں ایشلی اور اس کا پورا پریوار مارا جا چکا ہے اب یہاں سے جیسا کی ہونا ہی تھا ایشلی اس کی باتوں کا بھروسہ نہیں کرتی سو اسے بھروسہ دلوانے کے لیے اب جیک اسے اسی ڈائنر میں کسی بھی کلر کی چونگ گم ٹیبل کے نیچے چپکانے کو کہتا ہے اور ایشلی یہاں سے یہ دیکھ حیران رہ جاتی ہے کہ وہ جس بھی کلر کی گم چپکاتی فون پر جیک اسی کا کلر بتا دیتا کیونکہ اس کے بھوشہ کی ریالیٹی یہی پاشٹ سے الگاتر بدل رہی تھی جہاں سے جیک آگے کہتا ہے کہ اسی لیے آج ایشلی کو اپنے گھر سے کہیں دور چلے جانا ہے اور وہ مدد کے لیے اس کے دوست بوبی سے مل سکتی ہے جہاں سے ایشلی اس کے لیے مان جاتی ہے اور باہر آ کر اب کہیں جانے کے لیے بس کا انتظار کرنے لگتی ہے تو وہیں پریزنٹ میں جیک ایویڈنسیز میں ایشلی کا بیک ڈھونٹا ہے مگر پانی میں گیلا ہونے سے جو نمبرز ایشلی نوٹ کیے تھے وہ سارے ہی مٹ چکے تھے جہاں سے وہ اب اپنے ہیڈ ہورڈ اور اپنے پارٹنر بوبی کو سمجھانے لگتا ہے کہ کیسے ایشلی کا بیک تو باہر پانی میں گرا تھا تو پھر وہ انہیں گھر پر کیسے ملا یعنی کہ کسی نے ان سب کو مار کر ایشلی کا بیک کو گھر پر رکھا تاکہ شارہ شک جیرٹ پر جائے اب یہاں سے دونوں جیک کو باہر لے جا کر اسے بتا ہی دیتے ہیں کہ دراصل جورجی کسی ایک آدمی کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسے گروپ کا نام ہے جس میں کی کافی سارے کرپٹ پولیس والے جوڑے ہوئے ہیں اور وہ خود ہی نشیلی دواؤں کو سمگل کر بیچ میں پیسے کماتے ہیں سو ہورڈ اب ڈیپارٹمنٹ کے اندر ہی جاج کر رہا ہے کہ اس کے آفیس میں سے اس گروپ میں کون کون شامل ہے وہیں پاشٹ میں ایشلی اپنا من بدل دیتی ہے اور اس بار خود بھاگنے کے بجائے بوبی کو فون کر بولا لیتی ہے تاکہ وہ جلدی سے گھر جا کر اس کے پیرنٹس کو بھی مرنے سے بچا لے اور بوبی اب اسے گھر لے جانے لگتا ہے اب یہاں سے پاشٹ اور پریزنٹ کی ایوینٹس ایک ساتھ چل رہی تھی جہاں پریزنٹ میں ہورڈ اسے آگے بتاتا ہے کہ دراصل انہیں پتا چلا تھا کہ اس کا بھائی جیرٹ اسی جورچی گروپ سے ملا تھا اور وہ اسے ایک اور بڑی ڈیل کروانے کے لیے منا رہے تھے مگر گیرٹ نے چوکی نرشہ کرنا چھوڑ دیا تھا اور اپنے پریوار کے لیے اس نے اس بار وہ ڈرک ڈل کی ہی نہیں جس کے گسے میں شاید انہیں میں سے کسی ایک نے جیرٹ اور اس کے پری پریوار کو مار ڈالا اب یہاں جیسے ہی کار رکھتی ہے وہ بھی سرپریزنگلی ہورڈ کو گولی سی جان سے مار ڈالتا ہے اور جیک سے کہتا ہے کہ ہاں وہی ہے جو کن سب کے پیچے ہے اور اسی نے اس کے بھائی جیرٹ سمیچ اس کے پورے پریوار کو مار ڈالا وہیں اس گروپ جورجی کا لیڈر بھی وہی ہے جہاں سے پاشٹ دکھایا جاتا ہے کہ جب ایشلی بو بی پر بھروسہ کر اسے گھر لے گئی تو وہاں جاتے ہی اب بو بی نے کار سے ایشلی کا گلا بیگ نکالا جس سے کیوئے سمجھ گئے کہ بو بی ہی اس گروپ ایشلی کا ہیڈ ہے جہاں سے بو بی نے اب سب کو گھر کے اندر لے جا کر بندگ بنا لیا تو وہیں فیوچر میں اب بو بی گن پوئنٹ پر جیک سے پوچھنے لگتا ہے کہ اسے پتا کیسے چل رہا ہے کہ وہ بیک باہر تھا اور اسے بعد میں گھر پر رکھا گیا جہاں بو بی کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا گواہ ہے جو کہ جیک کو یہ سب بتا رہا ہے اور وہ اسے آگے فس سکتا ہے اب جیک اسے بتانے لگتا ہے کہ پتا نہیں کیسے مگر وہ پاشٹ میں ایشلی سے بات کر پا رہا ہے اور اسے لیے اسے ساری سچائی پتا چل رہی ہے مگر بو بی کو یہاں جیک کی باتوں پر بھروسہ نہیں تھا کیونکہ اس نے جو پاشٹ میں ہی ایشلی کو جان سے مار دیا تھا وہیں پاشٹ میں جیرٹ اپنی فیملی کو جانے دینے کو کہتا ہے مگر اب بو بی وہیں پہلے جیرٹ اور پھر اس کی پتنی سوزن کو جان سے مار ڈالتا ہے جہاں ایشلی بھاگ کر اپنے روم میں چھپ جاتی ہے وہیں بو بی اس کے پیچھے پڑا تھا تو وہ کھڑکی کو توڑ اب نیچے سائیکل لے کر بھاگنے لگتی ہے وہیں بو بی ابھی بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا تو آخر میں ایشلی اب ایک ویر آوس میں جا کر چھپ جاتی ہے جہاں وہ فش چکی تھی تو پریزنٹ میں بو بی اب جیک سے آخری بار پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے جو کی اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تب ہی جیک کے پاس پھر سے ایشلی کا فون آتا ہے اور بو بی یہاں جیک کو لاؤڈ سپیکر پر گول ریسیو کرنے کو کہتا ہے اور یہاں سے وہ سن پاتے ہیں کہ ایشلی پاسٹ میں ویر آوس میں فسی ہوئی ہے اور باہر بو بی اسے مارنے آیا ہے جہاں جیک اسے کہتا ہے کہ ایشلی کو حمد دکھانی ہی ہوگی چونکہ اگر وہ یہاں ماری گئی تو بو بی اسے بھی فیوچر میں مار ڈالے گا جسے سننے کے بعد اب گصے میں بو بی جیک کو ایک اور گولی مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہورڈ کے خون کا الزام بھی جیک پر ہی ڈال دے گا مگر پاسٹ میں ایشلی اب جیک اور خود کو بچانے کے لیے اس سمیہ کے جیک کے گھر جاتی ہے وہیں بو بی اس کا پیچھا کر رہا تھا اور جیسے ہی اس وقت کا جیک باہر بو بی کو گن کے ساتھ دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ بو بی ہی ایشلی کو مار رہا ہے سو اس بار جیک اب بو بی کو وہیں جان سے مار ڈالتا ہے اور یہ سب ہوتے ہی اب بھویشہ پوری طرح سے بدل جاتا ہے جہاں اس نئی ریالیٹی میں اب جیک نے ایشلی کو اسی دن بچا لیا تھا تو بو بی وہیں مارا گیا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی اب یہیں ختم ہو جاتی ہے سو چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی ایسی ہی ٹائم ٹریول ویڈیوز کے لیے ٹینک یو